وہ کہتے ہیں نا کہ جب عورت بدلہ لینے پر آئے تو پورا کا پورا گھر اجار دیتی ہے سیم ہی کیس خائی ڈرامے کے اینڈ پر ہونے والا ہے لاسٹ اپیسوڈ آ گیا ہے خائی ڈرامے کا جو پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر کافی اچھے ریٹنگ پر کلوز ہو رہا ہے یہی اچھی بات ہے پاکستانی ڈراموں کی کہ اگر لوگوں کو کانٹینٹ سمجھ آ جائے تو وہ اس کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈنگ پر پہنچا دیتے ہیں گلگت بلتستان کا بیک گراؤنڈ ہے ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے سینیمیٹو گرافی میں ڈائریکٹر نے کمال کر دیا ہے اتنے حسین مناظر پاکستان کے دکھائے گی ہیں ریونج پر بولی ووڈ میں بہت سی سیریز بن چکی ہیں نیٹ فلک بھرا ہوا ہے پر افسوس ابھی تک پاکستان ساز بہو کے چکر سے آگے نکلا ہی نہیں ہے اچھا اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے ہم کہ کیسے چنار خان کی ڈیتھ ہوگی زمدہ کیا چنار خان کے بچے کو بھی مار دے گی برلاس خان والے انسیڈنٹ کے فوراں بعد زمدہ کے ساتھ ہوا انسیڈنٹ بھی ساتھ ساتھ دکھایا گیا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں کوئی فیلنگ نہ پیدا ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے جیسے زمدہ کے بھائی اور باپ کو گولی ماری گئی تھی سیم اسی طرح زمدہ نے اپنا بدلہ بھی لیا ہے مرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا ہے اور قاتل کا بھی اسے پتا نہیں چل سکا اب چنار اور اس کے بیٹے کو بھی مرنا ہے اور یہاں خائے کا جو پرانا کھیل ہے کہ دشمن کی فیملی کا کوئی بھی مرد زندہ نہ بچے وہ پورا ہو جائے گا پر چنار کو مارنا کیسے ہے پاتہ اکھوانی کے بہانے چنار خان اور اس کے بیٹے کو لے کر جاتی ہے زمدہ جو شاید ان دونوں کی زندگی کا آخری دن ہے بچے کو مارنے والا سین کہیں بین نہ ہو جائے تو لگ یہی راہ ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ سکپ ہو جائے گا پر اگر نہ مارا تو کل یہی بڑا ہو کر پھر خائے جیسا کھیل کھیلنا شروع کر دے گا تو مارنا بھی ضروری ہے پر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو چنار خان نے بھی ویسا ہی کیا تھا زندہ نے بہت سی ایسی جانے بھی لی ہیں جن کا اس کے انسیڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا پر چنار خان کو دکھ پہنچانے کے لیے بدلہ لیا گیا خیر بچے نے کیسے مرنا ہے وہ کنفیوجن ہے اگر خائی ٹو بننے جا رہا ہے تو بچہ نہیں مرے گا پر چنار خان کی موت ایک نیکس لیول ہوگی سارے بدلے جو ابھی تک زندہ نے لیے ہیں وہ اسی بیس پہ لیے گئے ہیں کہ چنار پہلے اندر سے ٹوٹ جائے پھر اس کو مارنا کافی آسان ہو جائے گا لازٹ اپیسوڈ بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے چنار کی ڈیت تو لازمی ہے اور پھر ماں کے پاس جائے گی یہ خوشکبری لے کر زندہ اور اس کی ریکاوری میں بھی وہ بہتر چیز ثابت ہوگی لازٹ اپیسوڈ پہ سب سے زیادہ ہائی ریٹنگ آنے والی ہے اوورال بہت اچھا ڈراما رہا ہے سب کی ایکٹنگ کافی ریل دکھائی گئی ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں